ٹیکس اور آپ ٹیکس نہیں دینا لیکن جب میں اپنے ملک کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں بھی یہی صورتحار ہوتی آمدہ نہیں ہیں لیکن اخراجات ہیں اس کے لئے آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑتا ہے اس کے لئے دوست موالے کی طرف جانا پڑتا ہے اور عام آدمی جو ہے پاکستان کو برا بلا کہتا ہے کہ جی بڑا پاکستان میں کرائسس ہے بڑا پاکستان میں بہران آیا ہوا ہے لیکن لوگ اپنی طرف نہیں دیکھتے اب جو ہیں آپ کے اخراجات بولیں گے آپ نے کتنا آپ نے خرچہ کیا ہے وہ بولے گا آپ نے کیا آپ کی بچوں پر فیز پر خرچ کیا ہے وہ بولے گا ہر چیز آپ کے اخراجات بولیں گے لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے لوگ اسے state of mind میں رہ رہے ہیں کہ جی ان کا اگر پیل ایس اکاؤنٹ پر ٹیکس کر جاتا ہے ریٹرن نہیں فائل کرتے سیوینگ اکاؤنٹ پر ٹیکس کر جاتا ہے ریٹرن نہیں فائل کرتے شیئرز پر capital gain پر ٹیکس کر جاتا ہے ریٹرن نہیں فائل کرتے ڈیوینگ پر ٹیکس کر جاتا ہے ریٹرن نہیں فائل کرتے پراپٹی کی خرید و فرود پر ٹیکس کر جاتا ہے ریٹرن نہیں فائل کرتے آپ کی سللی پر ٹیکس کر جاتا ہے ریٹرن نہیں فائل کرتے یہ جو صورتحال ہے یہ اب نہیں چلے گی اس لیے بہتر ہے اس سے پہلے کہ آپ کے خراجات بولیں آپ جو ہیں اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور اپنا جو ٹیکس کٹا ہے اس کا کریڈٹ لیں تاکہ آپ ٹیکس فائلر کے ڈیموگراف میں اپنا بھی نام شامل کر سکتے ہیں یہاں ہمیں بریک لینا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے میں واپس آتے ہیں بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیکس ایئر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون جو ہے وہ اس کے ریٹنز ڈیو ہو چکے ہیں ڈیٹ قریب آ رہی ہے ریٹن فائل کرنا جو ہے ضروری ہے لوگ کتنا اس کو فائل کر رہے ہیں کتنا اس کو ریسپونس کر رہے ہیں اور دوسرے ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے اخراجات بولیں گے اب جو ویب پورٹل پہ جو انفارمیشن آنے لگی ہے جس طرح نادرہ اور ایپ بی آر جو ہے ایک سینرجی ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے انفارمیشن شیرنگ کا جو سسٹم ہے جو ایک بہت پرانی خواہش تھی چیمبر کی بھی ٹیکس بار کی بھی اور اس پہ جو ہے آپ عمل ہونے جا رہا ہے اور یہ جب عمل ہوگا تو آپ کا جو ڈیٹا ہے اور آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ ویب پورٹل پہ آ جائے گی آپ کے اخراجات کی تو یہ جو ہے بڑا اہم ہو جائے گا ڈیکلیریشن بہتر ہوں گی ٹیکس ریٹن فائل کرنا ضروری ہو جائے گا ہمیں جوائن کیا ہے محمد منی صاحب نے جو کوئٹا ٹیکس بار اسسوسیشن کے پریسیڈنگ ہم آئے ساتھ موزید ہیں ناصر برزا صاحب جو کے پریسیڈنگ ہیں پنڈی چیمبر آف کومنز میں پہلے جاؤں گا محمد منی صاحب کی طرف اس کاملے کے مونی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ہم بات کر رہے ہیں اس سال دوہزار اکیس کی جو ریٹنز ہیں اس طفعہ بیان نے جولائی میں جو ہے ویب پورٹل پہ اپ ڈیٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے صورتہ لیے تھی کہ نوے دن بعد نہیں پڑھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت لوگ ریسپانس کر رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں آپ کیا اس ٹیکس ریٹرن بلانے ہیں اور جو سسٹم ہے وہ کیسا ریسپانس کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں شکریہ داروں آئی نیوز کا بلوچستان کے حوالے سے تو ٹیکس ریٹرن کا جو ٹوٹل بہیوئر ہے ٹیکس پیر کا وہ تو پورے پاکستان کے حساب سے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ سلو ہوتا ہے شروع میں اور آخر میں جا کے اس کی جو سیس ہے جو اوپر جاتی ہے اب اس میں اس دفعہ کا تھوڑا سا اس میں انہوں نے ایک چیز ہم افریشیٹ کرتے ہیں ایف بیار کی انہوں نے ایک فائملی اپلوڈ کر دی تھی یہ پر جلائی کو ریٹرن جو ہے دوزار ایٹس کی فائلنگ کے لیے اس کو کنچنیو کرنا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ایک پریکٹس جو ہے پرس فیک آف جلائی میں اس کو جو اپلوڈ ہونا چاہیے ایک تو یہ اس کا جو ہے ہم اب سے سیٹ کہتے ہیں ایف بیار کو دوسرا اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو لاز گیٹ کی جو ایشو ہے اس کو ہمیشہ سے اب سے لے کے اور نیکس پائیٹو ٹین یئر ان کو لینئر ہونا چاہیے اور فلیکسبل ہونا چاہیے حالات کے مطابق اور گرونڈ رائیٹس کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ اس دفعہ ہے کہ کرونا چیف جو ہے فورٹ ریٹ چل رہی ہے ایسی کی کوارٹر میں جو سال کے جس میں سے ریٹرن پائل ہونی ہے جس کے لقوا جولائی میں اید الہا کا کروار رہا اور گرس میں محرم کی سرگرمی رہی جس کے لقوا ستمبر میں نہیں لیکن لیکن یہ کوویٹ کی صورتحال پچھلے سال بھی تھی پچھلے سال لیٹ آیا تھا تو بارہ سوسیزن ڈیمانڈ کرنی تھی کہ نوے دن کا ٹائم دیں نوے دن کا ٹائم دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وہ ٹائم دے دیا ایپی آر نے اب لوگ رسپانس نہیں کر رہے تو ذمہ داری کس کی طرف ہے یہ یہ سر اس میں ایک ایشو اور بھی ہے اس طرح جو کمپین ہے میڈیا کی ان کی ایپی آر کی طرف سے وہ کوئی اتنی ہمید جو ہے نا وہ افیکٹیو نظر نہیں آئی انہوں نے کہا تو تھا کہ ہم انٹینسیو جو ہے نا وہ کمپین کریں گے لیکن ہم نے جو دیکھا ہے کنسلٹنٹ ایڈوائزر وہ ٹیکس کی جو کمپین کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی اس میں کوئی پراپر ریگولر کوئی ان کی طرف سے میڈیا کمپین نہیں آئی جس کی وعنی سے اسی ساتھ سے جو ہے نا وہ ٹیکس پر نوٹیویٹ نہیں ہوا جو کہ ہونے چاہیے تھا ٹیکس پر اسی اسی موڈ میں ہے کہ ڈیر پڑ جائے گی اور ہم آرام سے اپنا ڈیٹرن فائل کرتے ہیں جب مرضی ہوگی ہماری آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ایک خوش ہو آپ نے جو بڑا اچھا آپ نے دائر ویب پورٹل کے جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں آپ ویب پورٹل کی جو ڈیٹیل آ رہی ہیں ہم ایز ایڈوائزر تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی کسٹر کرتے ہیں لیکن جب پر تیکس پر کو بتاتے ہیں تو پھر وہ اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو یہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں اس کا دیٹا دو ٹیٹ اپنے دینا اس کی وائن سے بھی پچھتے پین چار سال پر جو ٹیٹس ریٹن کی فائلی میں لیٹ ہو رہی ہے کیونکہ جو ان کا مکمل ڈیٹا ہے جو مکمل ریکارڈ ہے وہ ہمیں اویلیبل ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آپ پیس آمومنی ناصر صاحب کی طرف جاؤں اسلام لوگ ناصر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت کارا انہا صاحب بات یہ ہو رہی ہے ٹیکس ریٹن کی ڈیٹ جو ہے بلکل رامڈ دو کانر آگئی ہے اور اس پہ لوگ ریسپانس نہیں کر رہے فائل فائلرز جو ہے اتنی زیادہ بڑی تعداد میں چیمبر آف کامرس کیا بزنسز کے گریونسز ہیں کہ وہ دیکھیں دیتی تو آئی ہے کیونکہ جو ہماری پابلم پیلے دیتی تھی کہ ہمیں مالون چار چر پانچن مہین دیتے ایکسین ہو جاتی تھی لیکن اس پتبہ گورنمنٹ نے ڈی ون سے بڑا کلیر لی بہتی دیتے دیتے ایکسین نہیں ہوں گی اور شاہابی اور سا فرمارت کوئیٹا تھے کہ انہوں نے تمام اپلوڈ کنی تمام جولائے میں کر دی اب اس کے باوجود جو کمی نظر آتی ہے جب گورنمنٹ کے کمی ہے اس کو پروپرلی اس کی ایڈوڈیزمنٹ لوگوں کو اس کو عویر کیا گیا لیکنہ تک یہ اقدام ہے تیس ستمبر کا یہ کر دینا چاہیے ملوح اگر آپ آج کریں گے تو اگر دو تیس سال میں جائے اس کے آتی ہوگے ورنہ ہم ہم ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ہر مہین ایکس کرتے ہیں کہ مجید دیٹ ایکس تین مہین کوئی کام کرنے کے لیے اور آپ کو پہلے بتا جئے گیا تھا کہ دیٹ ایک سب اس کو فرس وی جلائے پہ اپڈیٹ کر دی تمام جیس اوپر کر دی اس کے باوجود ہم نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی نہیں اس کو صحیح کر پائیں گے لیٹن کیپنگ ویو بھی ہمارے بوزنس کمیونٹی کے بیٹے میں لوگوں کو ٹیکس ریٹنز کے حوالے سے کوئی پریشانی تو نہیں آرہی کوئی ریٹن فائل کرنے میں کوئی پریشانی آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہے ایسا کوئی ایسی کوئی کمیونٹی ہے ہم ہمیشہ سے ہمارا بڑا کوڈیویشن ہوتا ہے ہمارے چیمبر کے اندر خاص طرقے پر ایف بی آر کی تیم کے دو ہمارے چیمبر کے اندر مہینہ بیٹھتے ہیں اگر کسی کوئی پر ہمارے چیمبر کے اندر سٹار بلکی ہوتا ہے جو لوگوں کو اس میں ہلپ آر کرتا ہے تو آپ وہاں پہ بیٹھتے ہے تیس تیس فائلرز آگے پہ بیٹھتے کسی کوئی پر دو لوگ ہمارے چیمبر میں یہ ہمیشہ ہر سال ہوتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنڈی کے بزنس کمیونٹی ہے وہ 100% ٹیکس فائلرز وقت یا لوگ ابھی بھی پوری طرح آن بورڈ نہیں آئے ہیں ابھی بہت کمی ہے بہت اس میں کشن موجود ہے بے جب ان کے بینک اکاؤنٹ تن کیے جائیں گے تو اس سمجھتے ہیں کیا وجہ کیا ہے لوگوں کی اس طرف نہ آنے کی کیا لوگوں کو آپ کے پاس فیڈبیک ہے اس کا عموم جس کو آوائل کرتے ہیں جو بہت جو حسل ہے بلا جواز لوٹس یشو ہوتے ہیں جس سے لوگ جانے میں راگت نہیں ہوتے لیکن اس دفعہ جیسے فینلس نے بھی کہ اب اس سے باوجود اس کے تب لوٹس گئے تو ہماری تین دن فینلس میں ملاقات ہوئی اور ادھے چیز کتائی ہو رہی ہے لیکن اگر ہماری طرح کتائی ہم صحیح کریں کہ پوری کوشش کریں ٹھیک ہے بہت چکے میں آپ کے خیال میں آپ سسٹم آپ کر رہے ہیں تو فبی کے سسٹم اس وقت 100% صحیح آپ رہی ہے کوئی اس میں پرابلم تو نہیں ہے کوئی لاغ کی کونٹرڈکشن تو نہیں ہے آپ کے خیال میں ہم کچھ کالکلیشن کے بھی ہم ہم حیلان کا بھی پرابلم آجاتی ہے اس کے لئے وہ جو انہیرنٹ جو سسٹم میں پرابلم آتی ہیں کمپیوٹر سسٹم میں آویل ہیں سلوڈ ڈون ہو جاتا ہے جب زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں سلوڈ ڈون بھی کمپیوٹر سسٹم آیا ہمارا ان سے یہی بیسٹ کھاتے رہے ہیں کہ کھو بڑھایا جائے وہ بھی اپنی طرف سے کھا رہے ہیں لیکن بات تو وہی ہے کھو کمپیوٹر سسٹم کی اپنی ایک سسٹی ہوتی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں یہ بتا رہے تھے ابھی ہمارے خیال تون دی ہمارے ہمیں فیڈ بیک ملا ہے اور جو یہاں کے بلوستان سے ہمیں حال سے پاکستان میں بھی اسی طرح کا سوا جائے گا اور لاز جی اگر انہیں بڑھائی نہیں تو میکسیم جو ہمارے 50% تک جائیں گی جو فائل ہو سکی ہیں فائل ہوں گے تو آپ کی سمجھتے کہ کب تک 100% ریٹرن آپ کے خیال میں آپ کا تجربہ ہے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی سر میری کلکیلیشن ہماری کلکیلیشن ہے جو بار کی طرف سے ہے اس میں ہمارا کلکیلیشن کیا 30 40 days جو تہوار ہیں سسٹم کی پرابلم آئیس میں سے 40 days جو ہے جو ہے فائل میں تو تقریبا 40 to 45 days دے جائیں گے تو پھر ہم 90 پر سکھیں گے مطلب آپ یہ کہ رہے ہیں نیٹ 30 days آپ کو دیں گے تو چیزیں جو ہیں بیتر ہو جائیں گی لوگ بھی آ جائیں گے ٹیس ریٹن کیونکہ آپ نے فیکٹر بھی دیکھ ہے آپ کی پرابلم آئی ہیں اور آپ کسی بھی کنٹری میں دیکھیں جب اس کا کوئی سوشل ہیونٹ ہوتا ہے جیسے پیوار ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی جو ایک سعید جو ہیں لوگ تو ویلیبل نہیں ہوتے چیمبر سے میری بات ہو گئی چیمبر مطلب لوگوں کی نہ آنے کی وجہ ہے بنیاد سر اس میں یہ تو ایک سیک ہے جو لوگوں کا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ریٹرن فائل کار دیا اور جو ریٹرن فائل نہیں کر رہے اور جو بڑا بڑا بزنس بھی کر رہے ہیں بلوشتان کے وارے سے آپ دیکھیں تو اس میں کوئی نہ کو چھوڑ کے باقی کسی ایریا میں جو ہے پی کی جو ہے وہ نہیں ہے تو اس ورہے سے جو ریٹرن فائل کر دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے دن کوئی نوٹس آرہ ہوتے ہیں اس کو ہمیں کمپلائنس کرنے پڑتی ہے تو اس لیے اس کو جو ہے ناصر مرزا صاحب یہ صورتحال ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے تو کیا آپ نے ایف بی آر سے کبھی بات کی یہ نوٹس سے بتایا کہ چیئرمن سے بات ہوئی لیکن مختلف صورتحال میں نوٹس ہونے پڑیں گے اس لئے اگر کسی کا آرڈٹ ہونا ہے یا کسی کو کوئی ڈسکرپنسی ہے تو یہ کیسے سسطم چلے گا یہ کسی اس کو بھی کنسپٹ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کا گورمنٹ کی طرف سے اپنی آر کے ساتھ دیتری کرنے کے لیے بہت دن جائج ہے اور اس سے اپنی آر کے سینئر لوگ ہیں جیسے ہمارے کمیشن پاہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا جواز نوٹیسیشن لگے کوئی اگر سبسٹنس ہے کوئی چیز اگر ویلیڈ ہے تو وہ نوٹیسیشن ہونے میں کوئی قبات نہیں ہے ہم نے تو کوئی افراز ہی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی حسین جائے چیز ہے اگر ہماری چیز صحیح ہے تو ہم اپنی چیمبر کے ساتھ کھنے ہوتے ہیں اور ہم اپنے چیز جائز بنتی ہے تو ہم اس کو کرانے کے لیے تیار دیکھیں اچھا یہ جو آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے ذریعے ڈاکمنٹیشن ہو رہی ہے آپ اپنڈی چیمبر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ بلکل کر رہے ہیں یہ بہت زوری چیز ہے اس کے باوجود ہے کہ آپ کا چیز نہیں بنے گا آپ نے ایک ایک ٹیکس دیکھ بڑھانا ہے اور موجودہ ٹیکس پیر افر سے بہت سکم کر رہا ہے تو you have to increase the ٹیکس دیکھ اس کے باقعین نہیں ہو سکتا دیکھیں شیف آدم ранہ purposes آج تک ہم دیکھیں اور چیز چیز سいいنہ میں بڑی مشہ سے پہلکے ہیں ٹیکس دیکھ نے کے بسار تاری زندگی سنتے ہو گئے چکسہ گہرہ لاتھ ٹیکس لیکھے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہائٹ اور ریٹ آف ٹیکس بھی وجہ ہے لوگوں کی ٹیکس نیٹ میں نہ آنے کی ہمارے ساتھ موجود تھے محمد منیس صاحب کوئی ٹیکس بار اسسوسیشن صدر اور ہمیں جوائن کیا تھا ناصر مزدہ صاحب نے جو پریسیڈن تھے راول پرنڈی چیمبر آف کوموس کے ہمیں یہاں بریک لینا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ ٹیکس سیٹن فائل کرنے میں ابھی جو تعداد ہے وہ پچاس فیصد تک لوگ جو ہیں وہ فائل کر سکیں گے تیس سٹمبر تک وہ باقی ابھی نہیں فائل سکتے ہیں اس کی وجوات ہیں کچھ لوگ ابھی آئے نہیں ہیں کچھ لوگ انہیں اس کو سیریس نہیں لیا اور چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی پائپ لائن میں ہیں ہمیں جوائن کیا ہے سیال کو ٹیکس بار اسسوسیشن صدر شاکیل خان صاحب نے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ آپ نے حمالی وقت نالا بات یہ ہو رہی ہے ٹیکس سیئر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون جو ہے وہ تریہ سپٹمبر کو لانس دیٹ ہے اس کی سیال کو ٹیکس بار کا اس پہ کیا موقف ہے کہ یہ دیٹ جو ہے صحیح ہے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے جی بہت شکریہ جی میں بہت شکر گزار ہوں آج ٹی وی کا کہ آپ نے ہمیشہ جو ٹیکس کے مسائل ہیں ان کو بر وقت آپ نے ٹک اپ کیا تو اس میں انورسل بات ہی ہے کہ ٹائم تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹائم اس طرح سفریشنڈ نہیں دیا گیا ٹیک ہے اور ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سارا ریٹرنز کو سارے کو کور کرنا اور نیچرلی جو سسٹم ہے سسٹم اتنا سلو ہے کہ آپ پرشید نہیں کر پاتے اگر آپ نے ایک ٹیکس چلانا آ کر آپ نے وہ جمع کروانا ہے تو وہ چلانا آپ کا جو وہ سسٹم پر وہ ریفلیکٹی نہیں ہو رہا وہ چھے چھے ساف سا دن لگ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو ایف وی ایف کے سسٹم ہے اس کو خوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے اچھا یہ جو جو سسٹم ہیک ہوا تھا اس کے بعد سے جب سسٹم دوبارہ اپریٹیو ہوا تو اس میں بھی کافی آٹھ دیس دن لگے پراپرلی اس کو ریسپانڈ کرنے میں تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیٹ ٹائن جو ہے لیپس ہوا تھا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں جی آپ بالکل درست فرموان رہے ہیں اس میں اس میں انویر صاحب بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سسٹم ہیک ہوئے اس کے بعد سے سسٹم پروپر رن نہیں کر سکا اس کی مثال ہے کہ اگر آپ کیش کے اوپر اگر آپ ٹیکس ٹیمٹ سلان جنیٹ کرتے ہیں ٹیمٹ کرتے ہیں تو میبھی وہ ٹونٹی فور آورز کے بعد سسٹم دیارہا لیکن اگر آپ ایڈی سی اپشن پر جاتے ہیں تو وہ پانچ سے سات دن کے بعد وہ آ رہا ہے ایک طور پر گورنمنٹ بات کرتی ہے ہم فسیلیٹیشن کی بات کرتے ہیں ہم ایڈی سی میں اگر ٹیکس دیکھے جائیں گے تو وہ سسٹم پر جلدی ریفلیکشن ہوگی اس کی لیکن جب آپ ایڈی سی ووٹ کے اوپر ٹیکس پیمٹ جلان جمع کر رہتے ہیں تو وہ چھے سات سات دن وہ سسٹم میں نہیں آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرو سیمس میں یہ فسیلیٹیشن نہیں ہے ایف پی آ کی طرف ٹیک ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں جو بہت پرانی ڈیمانڈ تھی ٹیکس باز کی کہ نوے دن کا ٹائم دیا جاتا اس دفعہ تو جو انہوں نے ویب پورٹل میں جولائی میں اپ ڈیٹ کر دیا تھا ٹیکس ریٹن تو لیکن یہ جو ایک سپلوٹ آیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈیلے رگ رہا ہے یہ لوگوں کا ریسپونس بھی بہت سلو ہے نہیں سر آپ بالکل بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں ایک تو ریسپونس تو سلو ہے لیکن جب آپ اپنا سسٹم جو ہے اس کو اپ گریڈ نہیں کریں گے اور آپ ایکسپیکٹ کریں گے جو ٹیکس پیر ہیں یا جو ٹیکس فائلر ہیں یہ ساری ذمہ دری ان کے شولڈر کے اوپر ڈال دی جائے تو میرا خیال ہے یہ بہت مناسب نہیں ہوگا آچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ویب پورٹل پر انفارمیشن آ رہی ہے تو اس سے بھی ٹیکس ریٹن فائل کرنے میں آسانی ہوگی اور ڈسکلوجرز بہتر ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں نہیں صرف ہونسٹلی ٹو سنس میں اس بہتر ہی نہیں ہے ٹیک ہے اس کا بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ دیٹا یہ دیکھیں کہ کتنے پرشن لوگوں نے ریٹن فائل کر دی ہیں اور آج آپ دیکھیں اٹھارہ سپٹمبر کی ڈیٹ ہے ابھی صرف بارہ دن رہ گئے اور آپ اگر وہ ڈیٹ کو لوگ کر دیں گے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو فیڈریشن ہے یہ اس کا بھی کام ہے کہ اپنے یہ جو سسٹم ایف بی آر کا تم تو یہ باور کروائیں کہ اپنے سسٹم کو بھی اپگرید کریں لیکن ہمیشہ ایک مسال ہے ایک مسال ہے سر میرا ایک لائن میرے پاس آ جاتا ہے ہم اس کی ریٹن پرپیئر کر دے تو اس کا ٹیکس چلان میں بنا دے تو وہ کہتا ہے مجھے ای ڈی سی میں جنریٹ کر دیں ٹھیک ہے اب ای ڈی سی میں جب چلان جنریٹ کریں گے وہ تو سسٹم میں نہیں آرہا پانچ دن چھ دن جب نہیں آئے گا تو میں کیسے ریٹن فائل کروں گا یہ تھوڑا سا پرابلم ہے میرا خیال ہے ای ڈی سی کو تھوڑا سا پرابٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں لیکن شکیل آپ نے یہ بات کی چیمبر میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے ٹیکس بہر زیادہ جو ہے اس پہ وائز ویس کرتی ہیں کہ ریٹن کی ڈیڑھ بڑھا جائے تو یہ کیوں ایسی صورتحال کیوں ہیں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس سے دیکھیں یہ ڈیمانڈ کرنی ٹیکس ریٹن کی ایکسٹینشن کیلئے یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا بندہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں ڈیمانڈ کریں ٹیک ہے نا یہ تو فیڈریشن کا کام ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ سارا وہ ڈیلے آرات اس پر ٹیک اپ کیا جائے ٹیک ہے یہ جو فیڈریشن کی ذمہ داری ہے یہ ساری فیڈریشن کی ذمہ داری ہے میرے بھی خیال ہے کہ فیڈریشن کی ذمہ داری ہے لیکن ٹیکس بہر زیادہ وہ کافی آگے ہوتی ہیں کہ ٹیکس ریٹن کی ڈیر بڑھا جائے اور وہ میں خانی لیکل ایک ہچ تھی کہ نوے دن کا ٹائم ملنا چاہیے چاہیے اس وحے سے یہ لوگ جو ہیں ٹیکس بہر آگیا آتی تھے کہ یہ ایک رائٹ ہے ٹیکس بہر کا نوے دن کا ٹائم ملنا چاہیے امروز صاحب کے پہلے تو ایک ہوتا تھا جی کہ وہ نائنٹی ڈیرز وہ ٹائم پورا نہیں کیا جاتا تھا تو ابھی یہ ہماری جو چیئرمنٹ صاحب ہیں انہوں نے فرم در لاسٹی ایڈن انہوں نے ہمیں کلیئر نائنٹی ڈیرز دے دی ہیں تو میرا خیال ہے ابھی ہمارا یہ مناسب سٹانس نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ایکسٹینشن کی طرف جائیں اور ہم ریکویسٹ کریں ایف بی آر کو ٹیک ہے نا جب ایک لیگل ٹائم فائم میں وہ چیز مجود ہے تو پھر ہمیں ایف بی آر پر ریکویسٹ نہیں کرنا ٹیک ہے لیکن اب یہ ایف بی آر کا یہ کام ہے کہ اس کو سسٹم کو اپڈیٹ کریں ٹیک ہے بلکہ صحیح بات ہے کہ ایف بی آر کو سسٹم کو اپڈیٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایسا آپریٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کلک آف بٹن آپ ٹیک سٹن فائل کر سکیں لیکن میں شکل یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں جتنے ہمارے فائلرز ہیں یہ نمبرز بڑھ نہیں رہے جبکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نمبرز بہت بڑھنے چاہیے تو اس کی کیا بنیادی ہو جائے لوگ کیوں نہیں آرہے سسٹم میں سر میں سمجھتا ہوں کہ اس طفعہ جو ہے جو ایک ایڈورٹائزمنٹ جو فیکٹر ہے ٹیک ہے اس کو پروپر ایڈورٹائز نہیں کیا گیا ہے پرنٹ میڈیا پہ نیوز میڈیا پہ ٹیک ہے جی تو یہ ایک بڑا ٹائم لی آنا چاہیے تھا یہ رائٹ فرم میڈ آف جولائی آنا چاہیے تھا کہ جی آپ فوری طور پر رش کریں اپنے ٹیکس کنسلٹن کی طرف اگر آپ خود فائل کرتے ہیں تو ریٹرن فائل کریں تو یہ جو کمپیئن ہے نا یہ بہت سلو ہے حالانکہ ہم نے اس کی نشاندی کی تھی ہمارا جو اپنا اینول جو ہماری ہوتی ہے ٹیکس کانفرس ہوتی ہے بوربن میں اس میں بھی ہم نے یہ میمبر پولسی کو ہم نے باور کروایا تھا کہ سارے اس طرف فرمس آپ توجہ کریں اس کو پروپر ایڈورٹائز کریں برنٹ میڈیا میں الیکٹر میڈیا میں اس کو ذرا جگہ دیں تاکہ لوگ جب اس کو واش کریں گے تو وہ تھوڑا سا جلدی نکلیں گے ریٹرن فائل کروانے گا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں اویننس کا ایشو ہے لیکن میں یہ بلکہ صحیح ہے لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو نمبرز نہیں بڑھ رہے ہیں ابھی تک ہم تیس لاکھ لوگوں کو لے کے بائیس کروڑ کی عوام ہیں تو یہ آپ کے خیال میں آپ بھی کافی آپ کا تجربہ ہے آپ بھی ٹیکس پروفیشن سے منسلک ہیں کافی لمبے حصے سے تو کیا وجہ ہے لوگوں کی نا آنے میں اور کیوں نہیں یہ فائلٹس بڑھ پا رہے ہیں ویدھولڈنگ کا ریجیم لے کیا ہے اس سے بھی لوگوں کوشش کی لیکن فائلٹس بڑھ نہیں رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے جن میں ہے کہ جو انڈریکٹ ٹیکسیشن کا جو بیس ہے یہ کافی بڑا ہے تو ایدھر ہم ٹیکس نیٹ اور آؤٹ آف ٹیکس نیٹ ہم ٹیکس تو پے کر رہے ہیں ٹیک ہے تو لہٰذا یہ تھوڑا سے جو میکنیزم ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ہمارا جو رلائے ہے اس کو ہمیں کم کرنے بھی ضرورت ہے ٹیک ہے جیسا کہ ابھی ہمارے جو فینانس منسٹر صاحب ہیں وہ مطارے سے دیفنیلی جب ریل ٹائم میں یہ باتیں ہمیں پیشل پیس سال سے سننے میں مردی ہیں کہ مہارے پاس جیٹا موجود ہے تو میرا خیال ہے کسی درائی ٹائم تو برنگ آؤٹ جیٹا اندر سسٹم سارا سامنے آئے تاکہ آپ جب آپ ان لوگوں کو نوٹس کریں گے تو دیفنیلی وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو ایک ریزنیبل جو ہے ایک سائز آف جو پرسنٹیج ہے ہماری پاپولیشن کا وہ ٹیکس نیٹ میں آجے گا تو آپ کے خیال میں خود سے لوگ نہیں آئیں گے فائلٹ نہیں بنیں گے ایپ بی آر کو یا گورنمنٹ کو اپنے سسٹم کے ذریعے ان کو ڈرائک کرنا پڑے گا ایک سر ایکسلی اس میں ہمارے جو مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ لوگ خود سے بھی وہ سسٹم میں آتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑی وہ بڑی مگر سی وہ ساری پرسنٹیج ہے جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جی بائیس کروڑ عوام میں سے جسٹ آپ کہنے بائیس لاکھ ہیں یا چوالیس لاکھ بھی ہوں تو وہ جسٹ دو پرسنٹ بنتے ہیں یا تین پرسنٹ بنتے ہیں یہ تھوڑا سا جو نا یہ میں ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ٹیکس پیر ہے اس کے ساتھ بڑا فرنڈلی بھی دینا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے جب ہم کہیں گے جس کو گرفتار بھی کرنا ہے اس کو پانچ لاکھ کی بلنٹی بھی لگانی ہے دس لاکھ کی بلنٹی بھی لگانی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہو گئے یہ جو امنٹ میں آڈینس آیا دو روز پہلے جی جی اس میں پیو ایس جو انٹیگریشن ہے اگر آپ اس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد تو اس کو کسی وجہ سے آپ چلا نہیں پاتے ہیں تو آپ کو پہلے سٹیپ کے اوپر پانچ لاکھ کی بلنٹی بھی لنٹی بھی لیں ٹھیک ہے آپ کی موقع آگیا کہ ہمیں فیسلیٹیشن بھی کرنی ہے لوگ جو آئیں ان کو فیسلیٹیٹ ہوئے بہت شکریہ شکریہ صاحب آپ کا آپ کا موقع آگیا اب بات بہت ہے کہ آپ کو ٹیکس فائلرز کو ٹیکس پیرز کو فیسلیٹیٹ بھی کرنا ہے اب جو ہیں دس دن رہ گئے ہیں ٹیکس ریٹن فائل کرنا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر یہ دس دن نکل گئے تو آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے جو پاکستان کے لئے کنٹی بیوٹ کریں اب یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان کے لئے ٹیکس ریٹن فائل کریں اور ان لوگ میں شامل ہو جائیں جو پاکستان کے لئے کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے لئے کانٹی بیوٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی سسٹینیبلیٹی کے لیے اس سے اچھا کانٹیویشن کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹیکسٹنٹ ڈیو ٹائم پہ جمع کریں ہمیں یہ اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیئے اللہ نکبان